بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پاکستان کی دو شخصیات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے اور مورانہ فضل الرحمن کے نشانے پر آتی جا رہی ہیں مورانہ فضل الرحمن صاحب کا معاملہ تو جھون ملا نہیں ہے مورانہ فضل الرحمن صاحب کسی اور وکٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں لیکن تحریک انصاف والے یوں خوش ہوتے ہیں جس طرح مورانہ فضل الرحمن ان کی لڑائی لڑ رہے ہیں مورانہ فضل الرحمن صاحب اپنی جنگ لڑ رہے ہیں بھائی جن اور جو انہوں نے مظفر آباد میں جو کل جو جلس تھا ان کا اس میں جو انہوں نے خطاب کیا تھا اس میں براہ راست وہ پاکستان کے نام تو انہوں نے خیر کسی کا نہیں لیا لیکن پاکستان کی فوج ان کی مخاطب تھی نام لیے بغیر جنرل آسر بنیر صاحب ان کے مخاطب تھے تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے یہ آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے ایک اندیا دیا ہے کہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر تحریک احتجاجی تحریک اس تحریک کا کیا اس کی فیٹ کیا ہوگی وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے گی شروع ہو کے بھی شروع ہو پائے گی یا نہیں وہ تو ایک آدھ دن میں پتا چل جائے گا لیکن آپ پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک تحرک اور ایک بڑی بیچینی اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑی دھما چوکڑی بلکہ ایک شدید قسم کی محاضر آئی وہ شدت اختیار کر رہی ہے وہ پاکستان کی فوج ہو یا جنرل آسر بنیر صاحب پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مسئلہ صرف جنرل آسر بنیر صاحب کے ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کو مسئلہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہے ان دو شخصیات کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے اور وہ کیا مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بار بار اس کا ذکر کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ شاید دو افراد جو ہیں وہ ان کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتے ہیں ان دو افراد کو اور بڑی لمبی داستہ ہیں جنرل آسر بنیر صاحب کا راستہ کس طرح روکا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا معاملات انہوں نے کیے تھے تو خبر میں آپ کو یہ دینے لگاؤں ویسے تو یہ کوئی ڈھکی چک بھی خبر نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شاید اس بار بھی ناکامی ہوگی مسلسل پچھلے کوئی ڈھائی سال سے یہ ہر ان کی سیاسی چال جو ہے وہ الٹ پڑ رہی ہے تو ناکامی کیوں صاحب ان کو ہوگی وہ اس لیے ہوگی کہ حضور اعلیٰ پاکستان کی عدلیہ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یعنی کہ سپریم پورٹ کی میں بات کر رہا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیم ہے اس سے زیادہ میں کوئی اور بات نہیں کرنا چاہتا اور جو جنرل آسر بنیر صاحب ہیں وہ پاکستان کی فوج کے اندر ان کا آرڈر چل رہا ہے مضبوط ہے اور وہ جو اکا دکا میری ویسے اطلاع ابھی بھی یہی ہے کہ شاید کوئی ایک دو دانے اور پر سکتے ہیں ایک دو دانے اور جا سکتے ہیں جسرا ایمن بلال صفدر صاحب گئے ان سے رضائن لیا گیا تو یہ کام بھی ادھر ہو سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ان سب چیزوں کے باوجود دونوں جو ادارے ہیں اس بہا البتہ جو پاکستان کی عدلیہ ہے اس میں ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر اور ہلکا پھلکا جو ہے وہ سپریم کورٹ میں کوئی اکدہ دانہ جو ہے وہ تھوڑی سی ہینکی بیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کی نہیں چل رہی آپ نے یہ تفصیلی اگر فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے جو نیب ترامیم میں کیس میں جو عمران خان صاحب کو جن کی طبیعت مچر رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم مہیا کر دے یا سپریم کورٹ کو جو موچی دروازہ بنانا چاہ رہے تھے وہ جسٹس سطرمنلہ صاحب تھے جسٹس سطرمنلہ صاحب نے بڑے طریقے کے ساتھ پہلے دن تو یہ والی بات کہی کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب نے خاتل لکھا ہویا ہے باقی چار ججوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ بننا چاہتے ہیں یا فریق ہیں اور وہ کیس جو ہے وہ اس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں اور خود چاہتے ہیں حالانکہ انہوں نے پورا کیس پچھلے جو پندرہ مہینے تھے جو بندیال صاحب علی تھے وہ اپنے بکیل کے ذریعے لڑا تھا لیکن چونکہ وہ ان کو چانس مر رہا تھا اور ترمنلہ صاحب نے ان کی پوری سولتکاری کی کہ کسی طریقے کے ساتھ ان کو لائیو چلے گا سٹیج کے اوپر وہ آئیں گے اور جناب وہ منارے پاکستان میں جس طرح نے جلسہ کیا تھا اس طرح کا ایک جلسہ فرما دیں گے اور چیف جز پاکستان جو ہیں وہ انصاف کے نام کے اوپر ان کو یہ سارے کام بادلے نخواستہ کرنا پڑیں گے لیکن وہاں پر سنس پرویل کی اب وہ جو فیصلہ آیا ہے اس میں جو ایک نیا بھید کھلا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ چالیس کے قریب مقدمات کی سماعت ہو چکی اور وہ عوامی مفادات کی نویت کے مقدمات تھے اور جب یہ فیصلہ کیا گیا تھا دو ہزارتیس میں کہ اہم مقدمات کی کوٹ نمبر ون سے جو سماعت ہے وہ لائف دکھائی جائے گی نشر کی جائے گی تو ایک یعنی جو ججز کمیٹی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا اجازت دی لیکن ساتھ میں انہوں نے رولز یعنی ہر کام کرنے کا طریقہ اکار ہے اس کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جو جسٹس سطر من اللہ اور جسٹس محمد علی مذر پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے طریقہ اکار یا رولز وضع کرنے تھے لیکن اس کمیٹی نے آج تک کیا ہی نہیں کوئی رولز ہی نہیں بنائے اب یہ تو ذمہ داری کا حال ہے جسٹس سطر من اللہ صاحب کا اور جسٹس محمد علی مذر صاحب کا جسٹس محمد علی مذر صاحب نے تو اگر رول نہیں بنائے تھے تو انہوں نے وقتہ بھی نہیں کہیں پہ ڈالا جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کی ایک ذمہ داری ہے اب یہ ترجیحات کی بات ہے اگر آپ کے نزدیک یہ والا معاملہ جو ہے وہ انتہائی اہم ہے اور عوامی نویت کا ہے مفادعامہ کا ہے تو پھر آپ بیٹھ کے میٹنگ کرتے رولز بنا لیتے لیکن رولز تو نہیں بنائے لیکن جب باری خان صاحب کی آئی تو جناب ترفنی مٹی لگ گئی تو بیسیکلی تو سب یہاں پر حضور سیاست ہو رہی ہے اور سیاست کیوں ہو رہی ہے سیاست اس لیے ہو رہی ہے کہ اپنے اپنے مفادات کے لیے ہو رہی ہے آپ وہ دور دیکھیں ملازہ کریں جو عمران خان صاحب والا دور تھا چار سالہ والا اور اس سے پیچھے دوزار گیرہ والا دوزار گیرہ سے آن ورڈ عمران خان صاحب نے پاکستان کے سیاسی نظام کو کتنا نقصان پہنچایا اور پھر وہ نقصان پہنچا کے اور جرنیلوں کی مدد سے پہنچایا اور جب وہ نقصان پہنچا کے جب وہ آگے اقتدار میں تو پاکستان کی ریاست کو کتنا نقصان پہنچایا اب یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں اور پھر جب وہ اپوزیشن میں چلے گئے تو پھر پاکستان کی شہری ازادیوں کو کتنا نقصان پہنچایا اب جب وہ باتیں چلا کرتی تھی اب میں اس کے اوپر بعد میں بات کرتا ہوں لیکن میں جو بات آپ سے شیر کر رہا ہوں یہ بڑی خوفناک بات ہے اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہوئے اور اس کے اوپر جو نصر جعوید صاحب ہیں انہوں نے بڑی ایک تاثف کے ساتھ اور بڑی تکلیف میں ایک اپنے پروگرام میں ایک سٹیٹمنٹ تھی ان کی وہ لوگوں نے ٹویٹ بھی کی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیسے صحافی جو ہیں وہ ایوب کے دور میں زیا کے دور میں یائیہ کے دور میں پریز مشرف کے دور میں کچھ نہ کچھ کہتے رہے تھے اور اب ایک تعویل خاموشی کا دور آ رہا ہے اور یہ تعویل خاموشی ان کی وجہ سے ان کو مبارک ہو جن کو لگ رہا تھا کہ جی وہ پاکستان میں انقلاب لے کے آ رہے ہیں تو پاکستان میں فائر وال ایکٹیو ہونے جا رہی ہے میری اطلاع تو یہ ہے کہ آنے والے دو چار دن میں یہ ایکٹیو ہو جائے گی یہ بالکل چین موڈل کی طرز کے اوپر ہے یا یہ شمالی کوریا آپ کہہ لیں سعودی عرب کہہ لیں کہ جو جو چیزیں وہ فائر وال چلانے والوں کو انٹی پاکستان لگے گی جو ان کو لگیں گی ان کے ذہن کے مطابق وہ جنابہ بلوک ہو جائیں گی تو جو ذمہ داری جنہوں نے محسوس نہیں کی جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ تھے وہ جو اپنے مفاد کی خاطر جو ہے وہ کیا کہہ لیں کہ کمپیریزن جو ہے وہ ایپل ٹو ایپل کی بجائے سیب اور کلے کا کمپیریزن کر رہے ہیں جن کو اس وقت اب انقلاب یاد آ رہا ہے ماضی میں ان کو انقلاب جو تھا وہ ان کا سویا پڑا تھا جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو تو انقلاب جو ہے یا پھر جو اصول ہے وہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں ان کو اب اصول یاد آ رہے ہیں اور وہ عجیب و غریب قسم کی مادر پدر ازادی والی چیزیں کر رہے ہیں تو پاکستان ایک ریاست ہے پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے جن دنوں یہ والے حضرات جو تھے وہ بڑا زور لگا کے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہم تب بھی کہہ رہے تھے ہم فقیر لوگ تب بھی یہی عرض کر رہے تھے کہ یار کہ یہ جو کچھ کام آپ کر رہے ہیں اسے پاکستان کے انقلاب تو کوئی نہیں آئے گا البتہ جو پاکستان کے اندر مسئیبت ضرور آئے گی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آپ بہت زیادہ طاقتور کر رہے ہیں اور وہی ہوا وہی ہوا اب کون لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر اللہ حضرات خراب کیے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے اور تب چلا رہا ہے وہ باتیں کر رہا ہے جب وہ اقتدار میں نہیں تھے یا نہیں ہے مثال کے طور کے اوپر جو سکوتہ ڈھاکہ سے متعلق حمود و رمان کمیشن رپورٹ ہے عمران خان صاحب کا اگر اصول اتنا ہی شاندار تھا تو جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس رپورٹ کو پبلک کر دیتے اب ان کو وہ رپورٹ کیوں یاد آ رہی ہے اب ان کو رپورٹ اس لیے یاد آ رہی ہے کہ آسم نیر صاحب ان کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے آسم نیر صاحب جو ہیں وہ فوج کو عمران خان صاحب کے اوپر پھر دست شفقت نہیں رکھنے دینا چاہتے تو ان کو جناب سکوتہ ڈھاکہ یاد آ گیا مولانا فضل و رمان صاحب کو اپنے جلسے میں پاکستان کی فوج سیاست میں ملوث ہے اب یاد آ رہا ہے اور کب یاد آ رہا ہے جب ان کی سیٹے نہیں ہیں اب مولانا فضل و رمان صاحب جو بات اپنے مو سے کیا نہیں پا رہے اور جس کے وجہ سے وہ یہ ساری گفتگو کر رہے ہیں اور جو ان کو انقلاب آیا ہویا فوج کا جو وہ کردار ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں وہ اس لیے ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ آپ یاد کیجئے کہ ان کا خیال تھا کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے دوزار چوبیس والا جو الیکشن ہوا ہے آٹھ فروری کو وہ کھلے عام کہا کرتے تھے تب ان کا آئین اور قانون اور جمہوریت کہاں پہ تھی لیکن وہ بڑے ببنگ اس کو کہتے ہیں ببنگ کے دو دھڑلے کے ساتھ شاید کوئی اور لیڈر جو تھا وہ چاہتے ساری تھے کہ الیکشن نہ ہو زرداری صاحب نوازشوی صاحب کیوں چاہتے تھے کہ اکنومک کنڈیشن پاکستان کی اتنی بری تھی کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو وکری ٹینشن لگے گی تو جب تک پاکستان کے عوام کی اکنومک کنڈیشن نگران حکومت ٹھیک نہیں کر لیتی معاملات کو ذرا دلے پہ لے جائیں یہ ان کا خیال تھا لیکن جس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر اب اتراز ہے کہ بلہ چھین لیا یہ کر لیا وہ کر لیا اپنی حرکتیں اپنے گریبان میں جھانگتے نہیں ہیں اس کے برعکس میں جو بات اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ مولانا فضل رحمان صاحب کی چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے الیکشن ہی نہ کرائیں اور الیکشن جب ہو گئے اور کیوں نہ کرائیں ان کو لگتا تھا کہ وہ الیکشن جیت نہیں سکتے مسئلہ ان کو یہ ہے کہ ان کے خیال میں ان کی دانست میں الیکشن تو جو اس وقت کی گورنمنٹ تھی جس کا وہ پارٹ تھے یعنی کہ جو اب پی ڈی ایم پارٹ ٹو ہے جو اب اس وقت برسور اقتدار میں ہے ان کا خیال تھا یا ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے ان کو الیکشن جتوایا گیا ہے تو میں ہی پڑھا ہوں مجھے کیوں نہیں جتوایا اس سے زیادہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نہ کوئی اصول ہے نہ کوئی ان کی سیاست ہے یہ جو فوج کے اوپر تنقید ہے یہ غصہ کسی اور بات کا ہے یہ فوج کے سیاست میں ملوث ہونے کا نہیں ہے میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کے سیاسی کردار کے ہمیشہ سے خلاف تھے ہیں رہیں گے لیکن یہ لوگ جن کی موسمی قسم کی مخالفتیں ہوتی ہیں موسمی قسم کی محبتیں ہوتی ہیں یہ مفادات کی وجہ سے ہوتی ہیں عبران خان صاحب کا جو آئین ہے سیول سپرمیسی ہے وہ اس لیے جاگی ہوئی ہے کہ جنرل آسم منیر ان کے ساتھ ہاتھ میں لانے کو تیار نہیں ہے آج بھی وہ بات کرنے کے لیے بے چائن ہیں جنرل آسم منیر کے ساتھ آج جنرل آسم منیر صاحب جو ہیں وہ الچی بیجیں اور کہیں کہ سلا تو یہ جناب آسم منیر صاحب کو اپنے والد کا درجہ دیں جس طرح باجوا صاحب کو اپنے والد کا درجہ دیتی تھی پی ٹی آئی تو اصول ختم ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ مولانا فضل الرحمن صاحب اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو آج کوئی آپ حصہ دے دیں کے پی کا گورنر دے دیں کوئی جناب ادھر جو ہے کوئی وزارت وفاق میں دے دیں ہاؤزنگ کی دے دیں کوئی اور دے دیں تو مولانا فضل الرحمن صاحب کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا پاکستان کی فوج کا سیاسی کردار ان کو برا نہیں لگے گا یہ سیاسی کردار سب چاہتے ہیں لیکن اپنے اپنے حق کے لیے تو اگر یہ واقعی اتنے جمہوری ہیں مولانا فضل الرحمن بھی اور عمران خان صاحب بھی تو پیچھا چھوڑیں جنرل آسم منیر صاحب کا پیچھا چھوڑیں قاضی فائزہ صاحب کا اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کریں کہ یار کہ ہم نے پاکستان کے اندر اصل جمہوریت لے گیا نہیں ہے پاکستان کی فوج کا سیاسی کردار ہمیشہ سے ختم کرنا ہے آئیں بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں آئیں چیف آف ہارمی سٹاف کی عدے کی میاد جو ہے وہ اس کا کوئی رولز بنا لیتے ہیں کچھ کچھ کر لیتے ہیں اس پر ارک ریزی کر لیتے ہیں کہ چیف آف ہارمی سٹاف یوں کر کے بنے گا سیڈیر موس بنے گا اور اس کو دوبارہ ایکسٹینشن نہیں ملے گی چاہے جنگ جو ہے وہ ایٹم ایٹمی جنگ کیوں نہ چھڑی ہو بنا لیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے حصول بنا لیں لیکن اس طرف کوئی نہیں آئے گا کیوں کیونکہ سب اسی تنہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ شراکت داری چاہتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا کے ذریعے جنرل آسم منیر کو اور قاضی فائز عیسیٰ کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے مزید بنائے گی صرف اس وجہ سے بنائے گی کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ دونوں شخصیات ان کے راستے کی رکابت ہے یا تو ان کے لیے راستہ صاف کر دیں نہیں تو راستے سے اٹ جائیں نہیں تو ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے تو ان کے تو سر کار پورے ہیں جنرل آسم منیر کا بھی اور قاضی فائز عیسیٰ کا بھی کار پورے سمجھتے ہیں نا کہ ان کی جو شترنج بچی ہوئی ہے اس میں ان کے سارے کار آج کی تاریخ تک پورے ہیں تو پھر اگر لڑائی ہے تو پھر سوچ لے کے لڑائی کون جیتے گا تو بجڑ بھی آئے گا بجڑ بھی گزر جائے گا اور ان کے سارے ارمان جو ہیں وہ بھی تھنڈے پڑ جائیں گے یعنی کہ سارے انقلاب بھی تھنڈے پڑ جائیں گے باقی مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان زیادہ سافٹ ٹارگٹ ہیں اگر ان کو کوئی وہ ٹارگٹ عجیف کرنا چاہے تو لیکن میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی کوئی لفٹ کرانے کو تیار نہیں ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے خیال وقت اتنا ہی بہت پچھو